یونہ کریم ہوئے کے آقا کریم کا مسکن جو بن گیا ہے مسکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے مسکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے جب نہ لے سوئے ترے بات روزہ اس کے بعد مسائم نمبر پان سو بیس تشریف لائیں اس کے بعد مسائم نمبر پان سو دس تیار لائیں اسلام علیم ورحمت اللہ علیہ وسلم نحن دہو ونسلی علیہ وسلم کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمصر اللہ یمصر کم اتدبت اقدام کم وقال اللہ بی موضع آخر وَلَا تَحِنْهِ وَلَا تَحْزَنُوا مَا أَنْكُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ إِنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العجیب اگر خلاف ہائے ہوئے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہائے ہوئے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوما ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں ہمٹی میں کسی کے باپ کا ہندھوکان تھوڑی ہے میرے محرم دوستو عزیز طلبہ اگر خلاف ہائے ہوئے دو جان تھوڑی ہے آج ہندوستان کو آزاد ہوئے ستر سال سے زائد ہو گئے آج سے ستر سال پہلے تن کے گورے من کے کالج ہی ہنگریز کہا جاتا ہے ہندوستان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے آزادی سے سب لوگ بے شمار دنوں اور لا تعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں مام کو بے اولاد ہو دھو دیکھا بہنوں کو وہ ہو دیکھا ننے مل میں پرشتوں طورت بلبلے دیکھا اس میں شخص نہیں ہی دنیا میں حق و بات کا تصادم روز اگل سے جاری ہے ظالم و جادر کا قطور پر کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں خرمن انسانیوں پر کئی بار بجلیا گری ہیں باقے آدم میں کئی بار آدیا آئی ہیں وحشت و بربر یہ پارا انسانیوں کیا مکنی جا ہے اور حوانیوں کیا نمرا ناچ کیا ہے آج ہندونتان میں میں مسلمانوں کو ترہ ترکی اوزیتیں اور ارکالی پر پہنچائی جا رہی ہیں ہندونتان کے مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندونتان کے مدارس کو داشت شرد کا اٹھا قرار دیا جا رہا ہے تو میں موچنا چاہتا ہوں شرابی کبابی حکومت سے کہ بتاؤ تم نے اٹھارا تم نے اٹھارا ان میں سو چورانوں اس لیے میں نہ دل علمہ میں ناچھا مانا تھا تو کتنے دیا شرد کو گرگرار کیا تھا اگر نہیں ہی تو بتاؤ کہ گابی جی جی قاتل کون تھا اندرہ کا قاتل کون تھا راجی جی قاتل کون تھا کیا کئی مسلمان تھا یا کسی مدرس کے طلب اور اس سزا سے قاتل کے اوگل شنشے میں ہی بن بہتے ہو پھر پھر میں نے دنگارہ کے پیس تیسہ شردی کے اٹھا قرار دیا یہ بات دہم نشی کر لو جہاں قاتل جی نے ہنہمتان چھوڑا نانا دلم تک کیا وہی مولانا عطل کلام آزاد نے تنیادان سکھائے جہاں نیرون نے آزادی کے لئے قدم تن کو بڑھایا اس جنگ کا قریبہ مولانا حسین احمد علیہ نے دکھایا جہاں پہ پیل سیاست کی طرف گیا وہاں سے سسرا قریبہ مولانا محمد علی جوہوہ نے دکھایا اگر ان مولانا حسین احمد علیہ نے دکھایا اٹھارہ سا ستا والوں سی بھی جنگ آزادی میں میں دو لاکھ مسلمان ششید ہوئے جن میں پیارے اٹھاول ہزار علماء اگرام تھے صرف تہہے جہمیں پاس تو علماء اگرام تو فاسی سے پندین پر چڑھایا گیا ایک اور اپنا امام کو بتاتا چلی ہی ہی وائے سرائے پرتان ہیں نے اپنے ہنہمتانی مشروعوں سے رائے قلب کی ہی بتاؤ ہنہمتان نے ہماری حکومت پیسے قائم ہو سکتی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہنگستان میں سے زیادہ بیدار مکلمان ہے اگر جنگ آزادی صرف مسلمان میں نہیں ہے تو مسلمان میں جنگ جرزہ جہاد موجود ہے اس لئے جرزہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور یہ ہے کہ ہنگستان سے علماء اکران کو اور اوران کو ختم کر دیا جائے چنانچ اٹھارہ سو ایک سٹی سیری میں میں انہوں نے قرآن کریم کے تین یا خمس میں جلاؤ اور اٹھارہ سو سٹی سیری سے لے کر اٹھارہ سو سٹی سیری سے تک ان انگلیز میں علماء اکرام کو اور اوران کو ختم کرنی کا فیصلہ کیا ان 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 سالوں میں چودہ ہزارہ علماء اکرام کو تختے دارار لڑکا دیا ایک انگلیز تام سن ساتا ہے ڈیلیلی کی چچنی چوب سے لے کر ہر پر تو یہ ایس 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 نہ تھا جس پر علماء اکرام کی گردنے میں نےپر تلیوں تام سن ساتا ہے علماء اکرام کو رکھانوں میں بھائی جل جائے وہنو میں مانا گیا تام سن ساتا ہے علماء اکرام کو ہاتھوں پر کھلا کر کے درکتوں کو سفاچ کر ہاتھوں رنوру کیسے چلا دیا گیا تام سن ستا ہے لاہوں ہی رندانے میں اسی اسی علماء اکرام پر وہ اپن تنگل کے دال دیا جاتا اور امر سے غوام اکرام کی نشانہ کی بنا دیا جاتا ٹام سنتا ہے لوگ جامعہ مجھے سے حمے میں اسیر یوں مرام کو پاس ہی دی جائی کی ٹام سنتا ہے جمعہ لہنی اپنے گھنے میں میا تو مجھے جتار کی پر محصوص ہوئی تو میں بیچے چلا گیا دیکھتا ہوں کہ آنگاریں دھد رہی چالیس اگرام کو لے کر ان کے اپنے اتا کر آنگاریں میں لے دیا گیا اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے چالیس اگرام کو آنگاریں میں لے دیا ان کے اپنے اتا رہے گئے انگریٹ ٹام سنتا ہے اے ملویو جس طرح انچالیس اگرام دیا گیا تمہیں بیبار دیا گیا تم میں بیسے پر ایک پادری مہ گئے اتما تارہ سا ستا والی سی جنگیں عزاز میں شرک ہوں گے تو ہم سنتا چھوڑ دیں گے میرے محمد دوستو ٹام سنتا ہے مجھے جائے باہ کرنے والے کے کسندن کو یادن میں سے آسان ہی گیا سارے رکارے ججھے مردے مگر انگریٹ سسان میں دردنے نہیں جبائی میرے محمد دوستو ٹام سلطان ہی زیادتی جتیلی اگر گلدائی دلکودرہ پر زندانی شہرین امکن زندانی بے برہے لبا دردنے میں عزازی کی برپیلہ حوادی دیدی اور خرقی عزازی اخراب برے پرکار رہے یا تاکی مصور کی دردی پر پھول و آخری قدرابہ پر عزازی کی خلق شہید ہو گئے اگر یا جنگل میں بیادا ہوا ہندوٹان کے پرپیت بھیانت جنگل میں میں آزازی کی رائشہ بنانے کی غرض سے سرگرر میں صفر نہ ہو گا تو یہ دنگل میں احسان پر خوشش غدار جو ہم سے آزاری دیسی ادلانتی ہیں ان شرابی کبابی سے زیادتا ہوں اگر ہمیں نتا رابطہ پندو فاتن دیلی اپنے پتھر پنے ادراو فاتن دیلی میرے محرم دوستو یہ پرپا سرائی سنگل میں بھی آزازی کرا رکھتے تھے آپ آزازی جو جتائیں سرائیس میں پتھر ہو گا یہ امیس کے ہم سے پرکھتے تھے اب لابطہ مج��ت کے حدود کو دوستو یاد رکھے ہیں اگر یہ آب آئی شرابی پیبا بھی پتے بستا تو امروزوں کی طرح زیادی پڑے گی اور اپنے احداث سے صرف دوست ہمیں مڑے گا میرے محبن دوستو خوف ستا مدھوئے یہ مسترحجیہ کی ہمیں ملکی سر نتال دیا جائے گا یہ مسترحجیہ کی ایزاری کے سریعہ ہمیں باہر دیا جائے گا اور ہمارا پہتانہ نہیں ہوگا اللہ اللہ بھرسوڑا دیئے دیئے چائنہ میں من سلمانوں کو کس طرح زلمت لیا دیا برگو برپا بندی لگا دیئی برسوں اور فستہ تک ظلم ستم کے پہاک پولے لیکن جب اللہ کی لابی میں حرکت آئی ہی تو چھوٹے چھوٹے جراسین سے انتے کے بہو خرواب کر دیا ہزاروں میں لگوں مار دیا اللہ اللہ تعالیٰ سے دوائی اللہ تعالیٰ 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 موسیقی